ہمارے پائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو انتہائی دلچسپ معلومات دینے جا رہے ہیں سٹارک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق جہوری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے پاس اجتماعی طور پر تیرہ ہزار آٹھ سو پیسٹھ کے قریب وار ہیڈ موجود ہیں دنیا میں موجود جہوری ہتھیاروں میں مجموعی طور پر کمی واقع ہونا روس اور امریکہ کے درمیان اپریل دوہزار دس میں کیے گئے معایدے سے ہوتا ہے اگر سے پچھلے سالوں کے مقابلے میں دنیا میں جہوری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن جو باقی رہ گئے ہیں وہ انتہائی نفیس اور زیادہ تباہ کن ہیں آج ہم دنیا کے دس ایسے طاقتور ترین نیوکلئر پاور رکھنے والے ممالک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جن سے کوئی بھی ملک جنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ورنہ بہت بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے دوستو یہ ممالک ایسے ہیں کہ جب جنگ میں شکست یقینی ہو اور موت کے سوا اور کوئی دوسرا آپشن بچتا نہ ہو تو یہ فوری ایٹ میں حملہ کر کے دشمن ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس لئے ان ممالک سے کوئی بھی ملک بلا وجہ پنگا نہیں لے گا ناظرین مہترم دس ممالک میں کچھ ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو کہ افیشلی طور پر ایٹمی دھماکے کر کے اپنی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کر چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایٹمی طاقت تو حاصل کر لی ہے مگر کچھ وجوہات کی بنا پر اعلان نہیں کر رہے ان ممالک میں دسویں نمبر پر آتا ہے ایران ناظرین مہترم ایران دنیا بھر میں ایک نیوکلیٹ پاور رکھنے والا ملک بن چکا ہے جس نے پچھلے کچھ ہی سالوں میں کئی خفیہ طور پر تجربات بھی کیے ہیں جن کی وجہ سے ایران کو بہت سی بینل اقوامی پابنیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ ایران کے پاس ایٹمی اتھیاروں کی تعداد کتنی ہے ناظرین مہترم ان ممالک میں سے نوے نمبر پر آتا ہے نارتھ کوریا نارتھ کوریا نے اپنا پہلا نیوکلیٹ تجربہ اکتوبر دو ہزار چھے میں کیا تھا اور اس کے بعد بہت سے تجربات کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا کے پاس پلاٹینیم اور یورینیم موجود ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی مزید ایسے ہی ہتھیار بنائے جا رہے ہوں گے ناظرین مہترم آٹھوے نمبر پر آتا ہے اسرائیل اسرائیل کے پاس تقریباً اسی نیوکلیٹ ہتھیار موجود ہیں جو کہ دنیا کے طاقتور ممالک میں شمال کیا جاتا ہے اس ملک نے ایٹمی پاور کو حاصل کرنے کی پہلی کوشش نوے کی دہائی میں کر دی تھی مگر انہوں نے کب اور کہاں تجربات کیے اور کس ملک کی مدد سے ایٹم بم بنایا یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا اسرائیل نے ابھی تک اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو خفیہ رکھا ہوا ہے اس لیے بہت سے ممالک اس بات کو بھی ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ واقعی اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہے یا پھر نہیں ناظرین محترم ساتھوے نمبر پر نام آتا ہے بھارت کا تقریباً ایک سو بیس نیوکلیٹ میزائلوں کے ساتھ بھارت دنیا کے ساتھوے نمبر پر مانا جاتا ہے انڈیا نے اٹھارہ مئی انیس سو چوہتر کو اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا جس کو سمائلنگ بدھا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں ایک بار پھر نیوکلیٹ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا اس وقت بھارت کے پاس تقریباً ایک سو چالیس کے قریب نیوکلیٹ ہتھیار موجود ہیں ناظرین محترم پاکستان نے اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو نیوکلیٹ میزائلوں کا پہلی بار کامیاب تجربہ کیا پاکستان کے پاس سب لانگ رینج میڈیم رینج اور شارٹ رینج کے علاوہ بلیسٹک اور کروز میزائل کے علاوہ پانے کے اندر سے حملہ کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس کے پاس نیوکلیٹ ہونا پچاس سے زائد مسلم ممالک کی فاظت سمجھا جاتا ہے اس وقت پاکستان کے پاس اٹھمی ہتھیاروں کی تعداد ایک سو ساٹھ سے بھی زائد ہے نمبر پانچ ناظرین محترم نمبر پانچ پر آتا ہے برطانیہ برطانیہ نے انیس سو بانوے میں اپنا پہلا نیوکلیٹ ہتھیار بنانے میں کامیابی حاصل کی اٹھمی طاقت حاصل کر لینے کے بعد اس وقت دنیا کا تیسرا ملک بن گیا برطانیہ اس وقت درجن و جہوری تجربات کر چکا ہے اور اس وقت برطانیہ کے پاس تقریباً دو سو پندرہ کے قریب نیوکلیٹ ہتھیار موجود ہے نمبر چار ناظرین محترم دنیا میں مستقبل کا سوپر پاور کہلوانے والے چائنہ کی طاقت سے کوئی بھی ملک بھی ناشنا نہیں ہے دوستو چین نے اپنا پہلا نیوکلیٹ تجربہ چودہ جون انیس سو ستا سٹھ کو کیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق اب تک چین تیس کھلے میدان میں جبکہ بیس انڈرگراؤنڈ ٹیسٹ کر چکا ہے اور اب چین کے پاس دو سو نوے کے قریب جہوری ہتھیار موجود ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین مسلسل ہتھیار بنا رہا ہے کہ جن کی تعداد میں اضافہ دو گنا تصور کیا جا رہا ہے نمبر تین فرانس یورپ کا یہ ملک نیوکلیٹ ہتھیار رکھنے والے ممالک میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے ناظرین محترم انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو چینوے کے درمیان فرانس نے کئی نیوکلیٹ ٹیسٹ کیے تھے لیکن اس کے بعد فرانس کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ اس کے بعد ہم جہوری ہتھیار نہیں بنائیں گے اس وقت فرانس کے پاس تقریباً تین سو کے قریب نیوکلیٹ ہتھیار موجود ہیں ناظرین محترم نمبر دو پر آتا ہے امریکہ امریکہ ہی دنیا کا وہ پہلا ملک ہے کہ جس نے سب سے پہلے سولہ جون انیس سو پینٹالیس کو نیوکلیٹ ہتھیار بنائے اور اس کا استعمال کیا انیس سو بچھتر میں جاپان کی شہروں ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر جو بم گرائے گئے تھے وہ ایٹم بم ہی تھے اس حملے کو آج تک کا سب سے دردناک حادثہ نہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا اب امریکہ کے پاس تقریباً 6185 کے قریب نیوکلیٹ ہتھیاروں کا زخیرہ موجود ہے ناظرین محترم ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ کر نمبر ایک پر سمجھا جانے والا ملک روس ہے جس کے پاس اس وقت تقریباً نیوکلیٹ ہتھیاروں کی تعداد سات ہزار ہے سال 1949 میں روس ایٹمی طاقت بن کر امریکہ کی آنکھوں میں چھوڑنے لگا جس کی وجہ سے امریکہ روس کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو گئی آج روس کے بنائے گے ہتھیار امریکہ سے کسی بھی صورت کم نہیں ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی